اب تو نہ روزے کا دب نہ نماز کا نماز تو پہلی بات پڑھتے ہیں نہیں اللہ ماشاءاللہ اب پڑھتے ہیں تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر کھو جایا ادھر کھو جایا یہ نماز ہو گئی ہے اللہ ماشاءاللہ علیہ عزباللہ اکاں وہ نماز تھی کہ گھر جل جاتے تھے صاحب کھانا کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرا گھر جل جائے چلیں اگر وہ قیفت ہماری اور آپ کی پیدا نہیں ہو سکتی کم سے کم اتنا تو کریں کہ صحیح کھڑے رہے دیکھنے والے کو لگے کہ نماز پڑھ رہے دیکھنے والے کو احساس تو ہو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہماری قیفیت یہ بھی نہیں ہوتی بلکہ لوگ تو نماز پڑھنا سیکھتے بھی نہیں کوئی کسی کا پیر اٹھا ہوا ہے کسی کی انگلیاں اٹھی بھی ہے نماز کے اندر کتنی انگلیاں لگنی چاہیے پوزیشن کیا ہونی چاہیے نگاہ کیا ہونی چاہیے کچھ پتہ نہیں اٹھے چھتے آئے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ہر چیز سیکھ کر کریں گے نماز بغیر سیکھے پڑھیں گے کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہی کالے پیلے کپڑے پہن کر کے آکے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پسینے کی بدبو آ رہی ہے موہ میں بدبو آ رہی ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد جاؤ تو زینت لو زینت کے ساتھ جاؤ اس لیے کہ ولیمے میں جانے والوں شادیوں میں جانے والوں گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کرتے ہو اپنے جیسے انسانوں کے بلاوے پر جانے کے لئے جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اٹھے چھٹے کیسے چلے آتے ہو زینت کے ساتھ آیا کرو اس لیے کہ اللہ کے در سے بڑا نہ کسی کا در ہے نہ اس کے گھر سے بڑا کسی کا گھر ہے نہ اس کی بارگاہ سے بڑی کسی کی بارگاہ ہے اور جتنی بڑی بارگاہ میں آ رہے ہو اس انداز سے آؤ اس شان سے آؤ زینت کرنے کو کس نے منع کیا زینت کے ساتھ آؤ مسجدوں کے اندر مسوا کر لیا کرو کم سے کم اتنا تو کیا کرو وضو تازہ کر لیا کرو اتنا تو کیا کرو